تو مووی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک لیڈی امانڈا کو دیکھتے ہیں جو ایک کرمینل ٹیم تیار کر رہی ہوتی ہے لیکن سٹرینج بات یہ کہ وہ ان کی باڈی میں بومز پی فٹ کرا دیتی ہے کہ اگر وہ بھاگے تو یہ بومز بلاسٹ ہو جائیں اس ٹیم میں انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ اینیملز یا اعلیٰ کریچرز بھی ہوتے ہیں اور اس مووی کی مین کریکٹر ہارلی کوئن بھی وہ لوگ ایک آئیلینڈ پر پہنچتے ہیں اور ایک ایک کر کے پانی میں جمپ لگانے لگتے ہیں لیکن اینیمل جیسے کریچرز سے سوئم نہیں کیا جاتا اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے لگتا ہے تب ہی بلونڈ بالو مالا آدمی یعنی سوانت وہاں جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ سوئم کر کے کنارے پڑھ لاتا ہے لیکن تب تک وہ بیچارہ مر چکا ہوتا ہے اب اگر بات کی جائے کہ اسے سائٹ سکرائٹ لڑنے کے سوالا تھا تو وہ خطرناک آرمی گروپ تھا یہ آرمی یہاں بھی آ جاتی ہے تو بلیک کارٹ ہاتھ اوپر کر کے چلانے لگتا ہے آرمی کے لوگ جو کہ پوری پاؤنڈری بنا کر ان کے چاروں طرف کھڑے تھے بلیک کارٹ کے مو پر فائرنگ کرتے ہیں جس سے اس کے موں کے سارے سکن اتر جاتی ہے اور وہ وہیں موں کے بل گر جاتا ہے ہمانڈرہ ان سب پر نظر اکی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے جو بھی ہو جائے تم لوگ سٹپ بیک نہیں کروگے یعنی پیچھے نہیں ہٹوگے حال لیکوین اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بڑی سی شورٹ گن سے آرمی کے گروپ کے طرف شوٹ کرتی ہے جس سے ان کے کافی لوگ اس بلاسٹ میں مارے جاتے ہیں اب یہاں پر اصلی فائر شروع ہوتی ہے جب سوسائیڈ سکوائٹ کا ایک میمبر ایک بلیٹ پھینگتا ہے تو وہ ایک آدمی کی کرتن اور ایک آدمی کا سر ایک ساتھ ہی کارڈ ڈالتا ہے آرمی بھی جوش میں آ جاتی ہے اور اندہ دن فائرنگ شروع کر دیتی ہے ہارلے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگنے لگتی ہے اور ایک پڑی سے پتھر کے پیچھے آگے چھپ جاتی ہے اس کے ساتھ ایک اور میمبر بھی آ جاتا ہے اور ان کے سامنے ایک اور میمبر ہوتا ہے جس کا نام ٹیڈی کے ہوتا ہے وہ اپنے دونوں بازو علیدہ کرتا ہے اور ان کو آرمی کی طرف بھیجتا ہے جو آرمی کو ڈسٹریک کرنے لگتے ہیں ان کی کیابز کو چھیڑنے لگتے ہیں ان کی گن سلانے لگتے ہیں لیکن اس سے بھی کام نہیں چلتا اور سویندھ کافی ٹرنے لگتا ہے وہی لمبے بالوں والا آدمی تو وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی امینڈا اسے پلاسٹ کر دیتی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا اب یہاں سٹوری ایک ٹرن لیتی ہے اور جہاں ہمیں امینڈا کی کلیور مائنڈ کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک اور بیک اپ ٹیم تیار کر رکھی تھی مجھے لگتا ہے اسے پتا ہوگا کہ اس کی پہلی سرسائیڈ سکوائٹ ٹیم کیا کرنے والی ہے ان میں سب سے پہلے وہ بلڈ سپورٹ کو شامل کرتی ہے اور اسے ہی اس ٹیم کا لیڈر بنا دیتی ہے دوسرا ہوتا ہے پیس میکر جس کے پاس یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ہتھیار بنا لیتا ہے اور اس کو یوز کر کے اٹیک کر سکتا ہے اور تیسرا کنگ شارک جس میں اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کچھا چبا سکتا ہے انسان کم شارک ہی زیادہ ہوتا ہے ایک بلڈر کی کیزو جو ریڈز کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی تھی یعنی ہر کسی کے پاس اپنی الگ ایبیلیٹی ہوتی ہے اب امینڈا سوسائیڈ سکوائٹ کو مشن کے بارے میں بتانے لگتی ہے اس آئیلنڈ پر ایک جنرل کا قبضہ ہے اور اسی طرح وہ پورے امریکہ پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے اس پورپس کے لیے اس نے وہاں پر ایک لیپ بھی بنا رکھی ہے اور تم لوگوں کو اس لیے چنا گیا ہے تاکہ اس آئیلنڈ پر جا کر اس لیپ کو جھونڈو اور جنرل کے ساتھ ساتھ اس لیپ کو دیسٹرائی کر دو لیکن اس سے پہلے تم سب کو اس کے رائٹ ہینڈ یعنی لیپ کے انچارج کو پکر نہ ہوگا ادھر ہارلے کوئین اور فلیک پر جاتے ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں لیکن ہارلے کو آرمی پکر لیتی ہے اور فلیک کو آئیلنڈ کے کچھ لوگ اب نیا سوسائیڈ سکوائٹ بھی آئیلنڈ پہن چکا ہوتا ہے لیکن رات ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ادھر ہی سٹیکر کے ریسٹ کا سوچتے ہیں اچھانک رات کو بلڈ سپورٹ کی آنگھ کھل دی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کنگ شارک بوکا ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کیزو کو اکھانے لگتا ہے لیکن بلڈ سپورٹ اسے آواز دے کے روکتا ہے اور ساتھی اس پر شور پکرتا ہے لیکن اسے سارا چھوٹ نہیں آتی کیزو وہاں ریٹس بلالے دی ہے جسے کنگ شارک کو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن بلڈ سپورٹ کو برور پر جاتا ہے کیونکہ وہ چوہوں سے بہت ڈرہ کرتا تھا اب کیزو کو ڈر ہوتا ہے کہ کنگ شارک کہیں اسے دوبارہ نہ کھالے تو وہ اس کے پاس جا کر اسے پیار سے سمجھاتی ہے کہ دیکھو ہم دوست ہیں اور ایک مشن اچھے سے کریں گے تو کنگ شارک سمجھ جاتا ہے لیکن باقی ساری ٹیم اسے کبھی بھی اپنا دوست نہیں مان سکتی تھی اب امانڈا سوسائٹ سکوائر سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور انہیں فلیک کو آئیلنڈ کے لوگوں سے بچانے کا کہتی ہے جو کہ ایک ٹرائب تھا وہ سب اس طرف چل پرتے ہیں کنگ شارک وہاں جاتے ہی ایک آدمی کو کھا جاتا ہے پیسمیکر کے سامنے ٹرائب کا ایک بندہ آتا ہے تو وہ اس کی طرف اپنا کلہارہ پھینکتا ہے جو سیدھا اس کے سر میں جا کر لگتا ہے اور اس کا کافی خون بہنے لگتا ہے پھر بلڈ سپورٹ بھی پیسمیکر کی طرف ایک سورڈ اشالتا ہے جس سے پیسمیکر ایک آدمی کا کلہ کار دیتا ہے بلڈ سپورٹ بھی بہت فائرنگ کرنے لگتا ہے پول کا ڈوٹ اپنی باڈی سے شورٹس نکال کے وہاں کے ہرٹس کو ڈسٹروئے کرنے لگتا ہے اور بیسمیکر اپنی سورڈ سے لوگوں کی باڈیز کو کارٹ کے اندر جاتا ہے تو ان سب کو پتا چلتا ہے کہ ٹرائب والوں نے فلیک کو قید نہیں رکھا بلکہ انہوں نے تو اس کی جان بچائی تھی اور ٹرائب کے لیڈر آکے ان سب سے بات کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ بھی جنرل کے اگینسٹ ہے وہ ان سب پر غصہ کرنے لگتی ہے یہ تم نے بینا دیکھے میرے لوگوں کو مار دیا لیکن فلیک کہتا ہے کہ جانے دیں ہم سب کا جب ایک ہی مشن ہے تو کیسا لڑنا وہ بہت مشکل سے ٹرائب کے لیڈر کو مناتے ہیں اب ادھر ہارلے کو آرمی پکڑ کے جنرل کے پاس لے گئی تھی وہ ہارلے سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لوگی تو میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے مارڈ ہونا ضروری ہے اور پھر ہم دونوں مل کے دنیا کو بھی رول کریں گے ہارلے لالچ میں مان جاتی ہے لیکن جلدی اس کو ریالائز ہو جاتا ہے اور جب ایک دن وہ جنرل سے ملنے جاتی ہے تو اس کے دل میں شوٹ کر دیتی ہے آرمی اسے دوبارہ سے گیٹ کر لیتی ہے یہاں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جنرل مر چکا ہوتا ہے وہ موں کے بل لیٹا ہوا تھا اور وہیں ٹھیر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک اور آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میتھیو ہے اور وہ بھی پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا اس لیے وہ جنرل کی موت سے بہت خوش ہوتا ہے دوسری طریقے سے سوائٹ سکوائٹ کا گروپ سٹی تک پہنچ چکا ہوتا ہے وہ سب ایک بس میں ہوتے ہیں اور اپنی اپنی سٹوریز بتانے لگتے ہیں کہ ہم کیسے گریمنالز بنے یا اپنے پاسٹ کی باتیں تب کی لائف بہت ہی دکھی تھی اور اس لیے وہ اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے تھے اب پہنچتے ہیں یہ لوگ کلب میں جہاں یہ لوگ ڈانس کرتے ہیں سنگن کرتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں وہاں ان کو ایک آدمی دیکھتا ہے جس کے سر پر عجیب سے سپائیکس ہوتے ہیں وہاں آرمی بھی آ چکی ہوتی ہے تو بلڈ سپورٹ خاموشی سے گیزو اور پولکا ٹوٹ مین کے ساتھ اس سپائیکس والے آدمی کو کلب سے نکال دیتا ہے اور خود پیس میکر کے ساتھ آرمی کے آگے آ جاتا ہے ادھر آرمی بس میں فلیک کو پتا چلتا ہے کہ ہارلیز سندھا ہے تو وہ آرمی پر غصہ ہو جاتے ہیں لوگ آرمی پر اٹیک کر دیتے ہیں ان کو کیکس مارتے ہیں اور ان کے سر بس کے شیشے پر دے مارتے ہیں جس سے شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بس ٹلٹ ہو جاتی ہے بس اور بھی ویہیکل سے ٹکرا جاتی ہے اور ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے ڈرائیور بھی اپنی جگہ ہل چکا تھا اور اب بس رول ہوتے ہوئی نیچے جا گرتی ہے حیرت کے بات یہ ہے کہ اس میں سے فلیک پلٹ سپورٹ اور پیس میکر بینا کسی چوٹ کے باہر آ جاتے ہیں اور اب پلان کرتے ہیں کہ ہارلی کو بچائیں گے ہارلی جو کیا میتھیو کی کیگ میں تھی میتھیو نے اس کے ہاتھ اوپر کے طرف باندھ کے اسے لکھایا ہوا تھا وہ اس کے موں اور پیٹ پر پنچیز مارتا ہے جس سے کہ موں سے خون آنے لگتا ہے وہ اس سے اس کے بیکگراؤن کے بارے میں پوچھتا ہے اور یہ بھی کہ کون لوگ ہیں ہمارے پیچھے ہارلی اسے کچھ نہیں بتاتی تو میتھیو کا بندہ اسے الیکٹریکل شوکس دینے لگتا ہے ہارلی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن وہ ڈراما کر رہی تھی میتھیو جیسے ہی باہر جاتا ہے ہارلی اس کے بندے کے گردن کو اپنے پاؤں سے توڑ دیتی ہے اور اس سے کیلیتے ہوئے اپنے پاؤں کی ہیلپ سے ہی لوگ کھولتی ہے اب جب وہ باہر آتی ہے تو اس کو بہت سے لوگ روکتے ہیں پہلے تو ہارلی ان دونوں کو شیوٹ کر دیتی ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے ہی سب لوگوں پر شیوٹ کرنے لگتی ہے پھر ایک روڈ لے کے جم کرتی ہوئی وہاں سے لوگوں کو مارتے ہوئے گزرتی جاتی ہے آخر کار وہ بیلڈنگ سے باہر آ جاتی ہے اور ان تینوں کو وہاں پر دیکھتی ہے جو اسے پچھانے آئے تھے ہارلی فلیک کے گلے لگ جاتی ہے اب یہ سب اکٹی ہو جاتی ہے اور اس لیپ کی طرف نکلتے ہیں وہاں بارش شروع ہو جاتی ہے اب سب ادھر اپنے مشن کے مطابق فائٹ کرنے لگتے ہیں سب وہاں کے لوگوں کی کردنوں میں شیوٹ کرتے ہیں ان شارک ایک آدمی کے جسم کو دو عصو میں الگ کر دیتا ہے اور یہاں بہت سارے سولجرز کا خون بہنے لگتا ہے پیچھے سے اور بھی سولجرز آ جاتی ہیں اور میتھیو کو بھی خبر ہو جاتی ہے سر سائیڈ سکوائٹ لیپ کے اندر جا کے دورز لوگ کر چکا ہوتا ہے ایس ہو اب لیپ کے اندر جاتی ہے تو وہاں بہت سے گریجرز کو دیکھتی ہے جو اسے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں وہ کچھ سٹارفشز کو بھی دیکھتی ہے جو بہت دینجرز لگ رہی ہوتی ہیں اب یہاں وہ سپائکز والا آدمی ان سب کو بتاتا ہے کہ یہ سٹارفش ہمارے اپنے ملک کا ہی ایک فیل ایکسپیرمنٹ تھا اور پھر اسے illegal ایکسپیرمنٹ کے لیے سلاپ بھیجھ دیا گیا ایمینڈا بھی اس چیز کو جانتی تھی لیکن وہ سب کور کرنا چاہتی تھی تاکہ ہمارا ملک پتنام نہ ہو لیکن یہاں کا ڈائٹ آر چورا لیتا ہے لیکن پیس میکر اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اسے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہ پاتا باہر آرمی کے اٹیک کی وجہ سے دور سے کھینچتی ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی اٹھا الیدہ ہو جاتی ہے پیس میکر فلیک کے پیٹ میں کک مارتا ہے کہ وہ اسے ڈائٹا واپس کر دے کیونکہ امینڈا نے ہی پیس میکر کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا وہ اسے اٹھا کے کسی چیز کی طرف پہنگتا ہے اور انبر فلیک بیس ٹھیر کی ایک چیز اٹھا کر پیس میکر کو مارنے لگتا ہے اور اس کے موں سے بہت خون آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ فلیک بیس میکر کو مارتا بیس میکر اس کی چیز میں سٹیپ کر دیتا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیزو وہاں گرے ہوئے ڈائف اٹھا لیتی ہے جس میں ڈائٹا تھا لیکن بیس میکر اس پر بھی کن پوائنٹ کر کے اسے ڈائٹا واپس کرنے کا کہتا ہے در ہم شارک کو دیکھتے ہیں جو بلڈنگ میں پانی بیچ جانے کی وجہ سے باہر جا کے گرتا ہے اور اس کے سامنے آرمی ہوتی ہے یہاں بلڈ سپورٹ بھی بلڈنگ سے گرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن ہارلے اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ لیتی ہے نیچے سب آرمی والے کنگ شارک پر شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ بہت سڈرونگ تھا وہ اٹھ کڑا ہوتا ہے اور آرمی والوں کو کچھا چپانے لگتا ہے پیک کافی ڈائمیج ہونے کے وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے اور گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ ہارلے بلڈ سپورٹ اور پول کا ٹوٹ مین وہاں سے جمپ لگا کے روڈ کو ایک رسی کے اوپر سلائٹ کرتے ہوئے پاہر آ جاتے ہیں اور بلڈنگ شارک کے اوپر گر جاتی ہے ہارلے اور پول کا ٹوٹ مین کسی جگہ پر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ بلڈ سپورٹ کی رسی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے اور یہ وہی سین ہوتا ہے جہاں بیس میکرنے کے از اوپر کن پوائنٹ کی ہوئی تھی بلڈ سپورٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے بیس میکر بلڈ سپورٹ پر شوٹ کرتا ہے تو اسے یہ وقت بلڈ سپورٹ بھی اپنی بلڈ شوٹ کر دیتا ہے تو اس کے بلڈ پیس میکر کی بلڈ کو چھیرتے ہوئے بیس میکر تک جاتی ہے اور سیدھا اس کے چیز میں لگ جاتی ہے اور وہ مارا جاتا ہے اب کیسے روتے ہوئے بلڈ سپورٹ کو سب کچھ بتاتی ہے کہ سٹار فیشز کیسے دواحی مچا رہی ہیں وہ بلڈ سپورٹ کو ڈیٹا بھی دیتی ہے اب شارپ پہ ان کو جوائن کر لیتا ہے اور ایک آدمی کا سر کھاتے ہوئے بڑے مزے سینڈر ہوتا ہے انہیں اتنے اٹیکس کے بعد بھی زیادہ چھوٹ نہیں آئی تھی لیکن تب ہی وہاں پر میتھیو کی آرمی بھی آ جاتی ہے وہ اپنی گنز تیار کر لیتے ہیں اسے سائر سکرٹ کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی سٹار فیش پھرنے کو توڑتے ہوئے باہر آتی ہے بہت زیادہ ہی اس تھی آرمی اب اس سٹار فیش پر شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن وہ سٹار فیش اپنے کچھ بیبیز دے دیتی ہے ان آرمی پرسنز پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن سوسائر سکرٹ کو کچھ بھی نہیں کہتے لیکن جل تھی جن لوگوں پر سٹار فیش کے بیبی گیرے تھے ان کی باڈی کو کنزیوم کرتے ہوئے مونسٹر بنا لیتے ہیں اور سٹار فیش کے پیچھے چل کر دیسٹرائی کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی امینڈا ان سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے لیپ کو دیسٹرائی کر دیا تو تم لوگ واپس آ سکتے ہو لیکن سوسائر سکرٹ اپنی سٹی کو خطر میں کیسے دیکھ سکتے تھی تو وہ سٹار فیش رہے لڑنے لگتے ہیں لیکن امینڈا ان سے کہتی ہے میں تم لوگوں کو بلاسٹ کر کے اڑا دوں گی کن تب ہی امینڈا کے آفیس میں یہ موجود ایک لڑکی اس کے سر پر روٹ مارتی ہے کہ وہ بھی اس کی بلیک ملنگ سے تنگ آ چکی ترسی سائر سکرٹ سٹار فیش کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے اور سب لوگ انہیں اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور گنگ شارک تو اس پر چھٹ کر اس کا میٹ ہکانے لگتا ہے اسے بہت بائٹس کرتا ہے کیسو بھی سٹار فیش کو مارنے کے لیے جاتی ہے لیکن دیکھتی ہے سٹار فیش تو اسے ہی مارنے آ رہی ہے تب بلٹ سپورٹ اڑتا ہوا آتا ہے یعنی بہت بڑی جمپ لگاتا ہے کیسو کو اپنے ساتھ لے کے نیچے ادھر جاتا ہے ہارڈی بھی بہت انچی جمپ لگاتی ہے اپنی اسی روڈ سے سٹار فیش کی آنکھ میں ٹیپ کر دیتی ہے سٹار فیش الڈیپ بلڈنگز کے اوپر گیتی ہے کیونکہ وہ کافی زمی ہو چکی تھی سب سے بڑی بات کہ وہاں پر کیسو نے نے دھیر سارے ریٹس پلوا کر سٹار فیش کا ایک طرح سے ختم ہی کر دیا تھا اور اس کے بعد بلٹ سپورٹ ایمینڈا کو بلیک مل کرتا ہے کہ سارا دیٹا ہمارے پاس ہے تم ہمیں فری کر دو ایمینڈا کو ایسا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ سارے ہیلیکاپٹر میں پہٹ کے وہاں سے آزاد ہو کے چلے جاتے ہیں اور ادھر پیس مکر کو بھی ہم ہاسپیٹر میں دیکھتے ہیں جو کہ زندہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں مرا تھا اور ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے